بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تین مئی بودھ کا آغاز ہو گیا ہے لیکن بات کریں گے کل دو مئی بروز منگل جو ایک اور مذاکرات کا سیشن ہوا تحریک انصاف اور حکومتی ٹیم کے دوران جو کہ اب ناصر یہ کہ وہ سیشن خطان پذیر ہو گیا بلکہ مذاکرات کا چپٹر کلوز ہو چکا ہے اب تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مزید مذاکرات نہیں ہوں گے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں تازہ تنین صورتحال ہے کیا یہ مذاکرات کیوں ناکام ہوئے اور حکومتی ٹیم جو تاثر دے رہی ہے وہ کیوں غلط تاثر دے رہی ہے تحریک انصاف نے ایک گھنٹے کے اندر اندر تین بڑے فیصلے بھی کر لیے ہیں یہ ان ساری چیزوں پر بات کرتے ہیں دیکھیں جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تو سپرنگ کورٹ آب پاکستان میں جب آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی جب خواجہ صادر رفیق صاحب یا صادق صاحب اور دیگر جو جماعتوں کے لوگ تھے صاحب کی کیا بات ہے یس سر جی سر ہاں سر اور بڑا انہوں نے پہن پکڑے چیز جسس پاکستان کے سپرنگ کورٹ آب پاکستان کے منت ترلہ تھا اچھے بچے بنے اور تاثر یہ دیا کہ ہم تو بڑی نیکنیت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور اسی دن ہی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا نون لیگ اور پی ڈی ایم کو یہ ابھی تو پارلیمنٹ میں تقریبیں کر رہے تھے ابھی تو کابینہ میں قراردادیں پاس کر رہے تھے ابھی تو یہ دھمگیاں دے رہے تھے ابھی تو یہ کر رہے تھے ابھی تو یہ کر رہے تھے اچانکا کہ اچھے بچے بن گئے تو پتہ تو وہی سے چل رہا تھا کہ یہ گیم کچھ اور ہے لیکن اچھے بچے بن کر سپرنگ کورٹ سے ٹائم لیا عید سے پہلے پھر عید کے بعد جو سماعت ہوئی اس پہنے نے یہ کیا جو ستائیس اپریل والی تاریخ ہے کیونکہ پہلے انیس بیس مارچ کو ہوئی تھی ہیرنگ اس کے بعد پھر عید کی چھوٹیاں ستائیس مارچ تک معاملہ گیا ستائیس کو جناب پھر تحریک انصاف نے بتایا کہ یہ ڈرین ٹیکٹکس ہیں پھر انہوں نے کہا جی آج ہی آج ہی جناب ہم بات چیت کر رہے ہیں چرمن سینٹ کو لکھ دیا ہے وہ بھی ڈرامے بازی ادھاکاری فنکاری سب بکواستہ سب جور تھا پھر کیا کیا کہ جناب آج ہی سر مذاکرات شروع ہو رہے ہیں سیشن شروعا چار بجے پھر ایک اور سیشن ہوا پھر اس کے بعد یعنی اگلے دن ایک سیشن ہوا اور پھر جمعہ والے دن جناب منگل کے دن تک مذاکرات کی تاریخ تو اس وقت بھی یہ بات سمجھا رہی تھی کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا سب سے اہم معاملہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے جسے پاکستان کا استحقام جڑا ہوا ہے جسے پاکستان کا فیوچر جڑا ہوا ہے جسے پاکستان کا معاملہ استحقام جڑا ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے اتنی نبی تاریخ کہ جمعہ کو منگل کو بیٹھیں گے تو اس وقت بھی یہ بات سمجھا رہی تھی لیکن پھر یہ بتایا گیا کہ جناب وہ نبید کمر صاحب نے کراچی جانا تھا وہ سیدیو سرگرانی صاحب نے ملتان جانا تھا تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھی لیکن تحریک انصاف جانتے ہوئے بھی یہ سب ڈراما ہے ادھاکاری ہے یہ فراد ہے تحریک انصاف نے اس لئے نقنیتی کے ساتھ مذاکرات کیے کیونکہ تحریک انصاف کو سپرین کورٹ کے حکم تھا اور سپرین کورٹ اپنے آپ کو اس چیز میں ایک وہ کروانا چاہتی تھی کہ جناب یہ جو کہا جاتے کہ بات چیز نہیں کرتے مذاکرات نہیں کرتے یہ تو بیٹھتے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا ہم سپرین کورٹ کے حکم پر بیٹھے لیکن آج یہ مذاکرات اختتام پذیر ہو گئے ہیں حکومت نے جو تاثر دیا ہے کہ یہ مذاکرات جاری ہیں دوبارہ بیٹھیں گے وہ جی شامعہ ملکلشی صاحب کی آلیہ کی طبیعہ ٹھیک نہیں یہ سب ڈرامے بازی ہے یہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے تحریک انصاف کے سورسز جو بتا رہے ہیں کہ اب حکومت سے مزید کوئی بات چیز نہیں ہوگی اب حکومت سے مذاکرات کے چپٹر کلوز اب معاملہ سپرین کورٹ میں لے کر جائیں گے سپرین کورٹ کو بتائیں گے کہ آپ کے حکم پر آپ کے کہنے پر ہم نے مذاکرات کیے لیکن آپ کے حکم کے اوپر جو مذاکرات کیے تو ہم نے جو خدشات کے اظہار کیا تھا وہ خدشات ہمارے درست ثابت ہوئے لینگ ٹیکٹکس اور یہ صرف اور صرف ایک بہانہ تھا کہ الیکشن کی تاخیر کا اور اس کا مقصد ایک اور یہ بھی تھا کہ جو تحریک انصاف کے لوگ جو مذاکرات میں شامل تھے وہ جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت کچھ ایسی چیزیں کر رہی تھی مذاکرات میں بیٹھی ہوئی کہ کبھی لگتا تھا کہ یار یہ تو بالکل صبردست طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں ساتھی شکوں نہیں لگ جاتا کہ یار یہ کیسے اتنی جلدی اس بات پر مان رہے ہیں تو وہ پھر تحریک انصاف پسانے کی کوشش کرتی تھی پھر سپرین کورٹ نے اچھا جو تحریک انصاف نے ایک بات ان کو یہ کہی کہ جناب جو مذاکرات کامیاب ہوں گے یہ معاملہ ہم سپرین کورٹ میں لے کر جائیں گے اور سپرین کورٹ کے آرڈر میں اس کو شامل کروائیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ جناب یہ سائن کر دیں اور بعد میں آپ لوگوں کی تو تاریخ یہ ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ یہ معاید قرآن اور حدیث نہیں ہوتے آپ تو اپنی بات سے پھر جاتے ہیں آپ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب سپیکر یہ ہیں وزرائے اور بعد میں اوجود ثابت ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جاتا آتی ہے وہ جوٹ ثابت ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ ایک دھیلے کی کرپشن سامنے آ جائے تو ہمیں الٹر لرکار دیجئے گا اور پر کی کرپشن سامنے آ جاتی ہے تو آپ کی کس بات پر اتوار کیا جائے تو وہ اس بات پر بھی نہیں آ رہے تھے پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے تھے کہ جناب ہم جون کا بجٹ دیں گے جون کا بجٹ دے کے اور پھر جب آپ اسمبلی تعلیل کریں گے تو نوے دن میں الیکشن ہوں گے یعنی جون میں بجٹ دے کر اسمبلی تعلیل کریں گے تو جون میں جب اسمبلی تعلیل ہوگی تو جولائی اگست سپٹمبر سپٹمبر میں جا کے ہم الیکشن کروائیں گے اس سے پیچھے وہ نہیں آ رہے تھے اور درمیان میں پیچھے آئیں پھر آگے چلے جائیں کوئی ایک بات نہ ہو ایک کہے کہ جی ٹھیک ہے پھر دوسرا کہے بعد میں آگے کہیں نہیں نہیں وہ اس کو ہم بات ہوئی ہے تو وہ ساری کی ساری جو تھی وہ صرف اور صرف فرار تھا دھوکہ تھا کوئی ان کا نہیں تہرادہ یہ سب جھوٹ تھا اور یہ سب فریب تھا یہ دیننگ ٹیکٹس تھے اور اس کا مقصد سے بھی یہ تھا کہ اس کی یہ جو اب سامنے کھل کے چیزیں آگئی ہیں کہ اس کا مقصد یہی تھا کہ معاملہ اتنا آگے لے جائیں کہ چودہ مئی کا آرڈر بائی لیٹ ہو جائے اور سپرین کورڈ کو ہم یہ کہیں کہ جناب چودہ مئی کا اور ہم تو الیکشن چودہ مئی کو اب اس لئے نہیں ہو سکے کہ آپ نے خود ہمیں کہا تھا مذاکرات کریں مذاکرات میں تو دیکھیں بڑی اچھی چیزیں ہماری آگے بڑھ رہی ہیں آج یہ پھر چاہتے تھے کہ یہ پھر چار پانچ دن لیں پھر چار پانچ دن لے کر کہ جی وہ شواز شریف صاحب باہر جا رہے ہیں وہ یکے جا رہے ہیں وہ آئیں گے پھر دیکھیں گے یہ صرف اور صرف اندرونی جو چیزیں سامنے آئی ہیں اور ویلیڈ چیز دینے کو تیار نہیں تھے اور یہ جو ہے ان کو تحریک انصاف نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم بقی گرنٹی لیں گے آپ جو ہے وہ ابھی سے آپ چاہے انہیں کہا مختلف options پر غور ہو سکتا ہے میں نے کہا کیا options ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس عملی تعلیل کرنی ہے ابھی یہ اس تحریک کی سمری بنا کے اور صدر کو بھیجوائیں گے صدر کے پاس spending رہے ٹھیک ہے جب یہ ابھی سائن کر کے اس سارا process کر کے بھیج دیں گے صدر کے پاس پڑی رہے صدر دسخط کر دے گا اس عملی تعلیل ہو جائے گی لیکن ان چیزوں پر نہیں آ رہے تھے تو تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اندر چیزیں تھیں اس میں جو یہ بات چیز پر آ بھی رہے ہوتے تھے تو وہ بھی نظر آ رہا ہوتا تھا کہ کیسے اس بات پر آ سکتے ہیں جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں پھر باہر کچھ اور بات ہو رہی اندر کچھ اور بات ہو رہی ہے تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ڈرین ٹیکٹکس ہیں اور مقصد سے یہ تھا کہ چودہ مئی کے قریب تھا کہ اس مذاکرات کو لے جائیں اور جا کر ہم کہیں کہ جناب وہ ہم دیکھنا ہم تو مذاکرات میں لے گے رہے تو اس لیے یہ چودہ مئی کا وائلیٹ ہو گیا ہے اور نہیں ہو گیا نہیں ہو سکے الیکشن تو یہ سارے مقاصد تھے اور تحریک انصاف نے ایک تو یہ میں نے کوئی اتا دیا کہ حکومتی ٹیم نے جو تاثر دیا کہ جناب مذاکرات جاری انہوں نے کوئی مذاکرات نہیں یہ چپٹر کلوز اور اب یہ معاملہ ہم سپرنگ کورٹ کے سامنے لے کر جائیں گے تحریک انصاف نے ایک تو آج عام مشاوری اجلاس طلب کر لیا عمران خان صاحب اس کی صدارت کریں گے تحریک انصاف کے عام لوگ جو وہاں پر زمان پر پہنچیں گے وہ زمان پر پہنچیں گے باقی جو ہیں وہ زوم پر ہوں گے اور ویڈیو لنک پر ہوں گے اور عام اجلاس جو ہے عمران خان نے جو طلب کیا ہے اس میں آئندہ کی حکومت امیلی تیع کی جائے گی کہ اب معاملہ کس طرح آگے بڑھانا ہے ساتھ ہی لیگل ٹیم کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے اور لیگل ٹیم کا اجلاس اس لئے طلب کیا گیا ہے کہ جو تحریک انصاف نے آپ سپرنگ کورٹ اور پاکستان میں جواب جمع کرانا ہے اس میں تحریک انصاف یہ سپرنگ کورٹ کا بتائے گی کہ ہمارا پہلا سٹانس ہمارا پہلا سٹینڈ ہمارا پہلا موقف یہ تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں ستائیس اپریل کو میں نے یہ خبر بول ٹی وی پر شیئر کی تھی کہ تین تحریک انصاف نے جو ہے وہ رکھی تھی شرائط پہلی یہ تھی کہ چودہ مئی تک اس میں میں نے اس خبر میں یہ کہا تھا کہ مئی کے اندر اندر انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں باقی تحلیل کریں یعنی قومی اسمبلی اور دو دیگر صبح اسمبلی لیکن چودہ مئی اس کی تحریک تھی اور چودہ مئی تک آپ تحلیل کریں دوسری شرط یہ تھی کہ ون ٹائم آئینی ترمیم کریں اگر چودہ مئی سے آگے الیکشن لے کر جانے ہیں اور تیسرا یہ تھا کہ جولائی کے میڈ یا بہت لیٹ آپ نے کرنا ہے یعنی جولائی کے اندر یا بہت لیٹ کرنا ہے تو اگست کے میڈ تک وہ الیکشن ہونے چاہیے اس سے آگے تحریک انصاف نہیں جا رہی تھی لیکن حکومت اسمبلی کی تحلیل اس تحریک پر لے کر جانا چاہتی تھی سپٹمبر میں جس پر صدر پاکستان آریف الوی صاحب کی مدت وہ ختم ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کی آریف الوی صاحب کی مدت ختم ہوگی تو حکومت یہ کہتی ہے کہ قومی اسمبلی جب موجود ہوتی ہے تو صبح اسمبلی اگر تو تحلیل بھی ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے تو صدر کا انتخاب ہو سکتا ہے صدر کا الیکشن ہو سکتا ہے تو یہ آریف الوی صاحب کو جو ہے وہ ہٹانا چاہتے ہیں یہ ایسی تحریک چاہتے تھے جس جب آریف الوی صاحب کی مدت پوری ہو اور اس سے پہلے یہ اسمبلی موجود ہو اگست میں اور اگست میں جناب سوری کیونکہ اس میں یہ معاملہ جس اس پر لے کے جانا چاہتے تھے جو یہ کہتے تھے کہ جون میں ہم بجٹ دے کے وہ کریں گے تو اس کے اوپر بھی تحریک انصاف کو یہ تھا کہ یہ جولائی میں بھی جون میں بھی یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ معاملہ اس طرح سے آگے لے کر جائیں گے کہ بعد میں انٹ ٹائم پہ جا کے وہ جو الیکشن کمیشن والا تھا کہ الیکشن کمیشن یہ کرے گا کہ جناب ہمیں حلقہ بنیوں کے لئے ٹائم چاہیے ہماری اب تیاری نہیں ہے اور پھر ایک اور چیز یہ بھی انہوں نے اشارہ دیا کہ یار دیکھیں ہم تاریخ تو دے دیں گے لیکن وہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ جو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو اکتوبر تک ٹائم چاہیے یہ سارا آپریشن کلین اب اور ہم نے جو دہشب گردوں کو خاتمہ کرنا ہے اور ہم نے جو انوارمنٹ بہتر کرنا ہے تو وہ پھر کیا ہوگا تو اشارے ایسے مل رہے تھے کہ یہ ہر صورت میں یہ معاملہ یہ اسمبلی کی تحلیل وہ اگست تک لے کر جائیں گے اور اس اگست سپٹمبر تک لے کر جائیں گے اور اس وقت تک لے کر جائیں گے جب تک یہ صدر کی انتخابات نہیں کروالے تھے کیونکہ سپٹمبر میں اگر صدر صاحب کی مدد پوری ہوئی ہے تو اس سے پہلے اگست میں بھی یہ الیکشن کروا سکتے ہیں تو اس لئے یہ اس تاریخ تک یہ معاملہ لے کر جانا چاہتے تھے جس تاریخ پر یہ صدر کا الیکشن کروا کے اور آریف علوی کی جگہ نیا صدر لاسکیں کیونکہ پھر آئینی ایک بہران تو ہونا ہے شدید لیکن اس میں مسئلہ یہ ہی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ قاضی فائشتہ صاحب آئیں گے تو سپٹمبر میں تو ان کی سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو یہ ساری صورتحال ہے ڈلینگ ٹیکٹک سے یہ ہر صورت میں اسمبلی کی تحلیل کی تحلیخ اس وقت تک لے کر جانا چاہتے تھے جب اس سے پہلے یہ صدر کا الیکشن جو ہے وہ کروا لیں جو کہ اب سمجھ نہیں آتی کیسے جب دو اسمبلی نہیں ہیں پنجاب اور کے پی کے کی تو کیا صدر ایسا ہوگا جس کے پاس پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں کا ووٹ ہی نہیں ہوگا لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں آئین کو وائلیٹ کر چکے ہیں رون دیا آئین کو تو جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے تو ان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور ان کا کونفیڈنس غلط بھی نہیں ہے یہ سپریم کورڈ کو پڑ گئے ہیں ہر طرف سے اٹیک کر رہے ہیں چیو جسٹس پاکستان پر ججز کی فیملیز تا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کی بیٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو ان کا کونفیڈنس جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آپ کو ماننا چاہیے تو آپ میں نے آپ کو اتایا کہ چپٹر کلوز ہے مذاکرات کا عمران خان صاحب جو ہے وہ بڑا اعلان جو ہے وہ کوئی کر سکتے ہیں کیونکہ اب ان کو آئندہ کی حکمت املی دینی ہے اور وقت آگیا طریقہ انصاف کے سرکوں پر آنے کا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورڈ کا فیصلہ انہوں نے ماننا نہیں حکومت نے اور طریقہ انصاف کو عوام کے ساتھ وقلہ کے ساتھ سرکوں پر آنا ہوگا مجھے اپنی طرح میں یاد رکھیں اللہ حافظ